راجہ ریاض دھوکے باز، راجہ ریاض فراڈیا، راجہ ریاض کیمر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں نصرباز بحروپیے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور وہ بحروپیے اس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں میں بات کروں گا آج کیش ورث کے جو سی ای او ہیں جو پارٹر ہیں راجہ ریاض المعروف چاچا خامخواہ المعروف راجہ نصرباز راجہ لٹیرا راجہ بحروپیہ راجہ فراڈیا کے اوپر کیونکہ اس نے انگلی اٹھائی ہمارے اوپر تو راجہ ریاض یہ ثابت کر دو کہ ہم نے کسی سے پیسے لیا ہے اگر تم ثابت کر دو گے تو جو جرمانہ کاؤ گے میں دوں گا اور اگر ثابت نہ کر سکے تو میں یہ سمجھوں گا کہ تو ایک باپ کی اولاد نہیں بلکہ تو میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا میں تھوڑا سا ایسے انداز میں کہ میں یہ سمجھوں گا کہ تو پروسٹیٹیوٹ کی اولاد ہے ٹھیک ہو گیا راجہ ریاض صاحب راجہ ریاض صاحب آپ کو میں نے پہلے کہا تھا آپ میرے لے قابل احترام ہیں قابل محترم ہیں لیکن آپ جیسے جو نوصر باز ہوتے ہیں راجہ ریاض جیسے لٹیرے ہوتے ہیں راجہ ریاض جیسے فراڈی ہوتے ہیں راجہ ریاض جیسے بہروپی ہوتے ہیں ان کا مقصد اور ان کا کام ان کا گول ایک ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے گرگڑ کی طرح رنگ بدلنا ہوتا ہے راجہ ریاض نے بہت زیادہ باشن جاری ہمیں تو یہ بھی اطلاع مصول ہوئی ہے کہ جو آپ کی ایک جی ایم مارکیٹنگ تھی بلکہ میں بات کروں گا پہلے ہائفہ خان کے اوپر ہائفہ خان کی کچھ چیزیں ہمیں کسی نے ایمیل کی اور ہمیں بتایا جی کہ ہائفہ خان بنیادی طور پر ہے کون ہائفہ خان کو راجہ نوصر باز کتنے پیسے دیتا ہے ہائفہ خان کے اوپر اور بھی باتیں کروں گا آگے چل کے لیکن راجہ نوصر باز نے یہ کہا جی دوزار تیرہ سے کمپنیز چل رہی ہیں اور ہم آج بھی وہی کام کر رہے ہیں راجہ ریاض تمہارے جیسے نوصر باز لٹیرے بے روپیے فرادیوں کا کام لوٹنا ہوتا ہے تو دوزار تیرہ سے تم عوام کو لوٹ رہے ہو تمہیں راجہ ریاض میں کیونکہ تمہیں اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ تم نے جس طرح کی انگلیوں اٹھائی ہیں تم نے دعویٰ کیا تم پاکستان آ رہے ہو تو پاکستان میں آ جاؤ تمہارا لوگ انشاء اللہ پھولوں کے ساتھ استقبال کریں گے پاکستان آ جاؤ ہیلتھ ویلتھ کے وہ متاثرین جنہوں نے تمہارے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کروایا تم ان کے قدموں میں گڑ گڑائے جب تم گیسٹ ہاؤز میں پائے گے وہاں سے تم گرفتار ہوئے پھر تم نے کہا جی میرا بائی بستر مرک پر ہے مجھے معاف کرو میں آپ کی رقم جل لٹا دوں گا راجہ ریاض وہ وقت بھول گے کہ جب عدالت کے رحم کرم پر تجھے چھوڑا گیا اور وہاں سے زمانت کرائی اور تم دم دبا کر باغ گئے راجہ ریاض وہ وقت بھول گے جب تم ویڈیوز بناتے تھے جینا مرنا موت برحق ہے ہر زیرو انسان کو موت آنی ہے راجہ ریاض وہ وقت تم بھول گے جب اپنے بھائی کی بستر مرک پر تم تصویریں لگاتے تھے اور لوگوں سے ہمدردییں سمیٹتے تھے راجہ ریاض کیا تم وہ وقت بھول گے جب ایس آر جی پھر سکیور رینیکس اور پھر ڈبل این کا کارنامہ تم نے سر انجام دیا اور لوگوں کو ٹرک کی بلتی کے پچھے لگائے رکھا راجہ ریاض کیا تم وہ وقت بھول گے راجہ ریاض تو نے کہا کہ تم حلالی اولاد ہے اگر میرے نزدیک راجہ ریاض تم حلالی ہوتے کیونکہ تم ایک تخم کے نہیں ہو تم اگر ایک تخم کے ہوتے تم پاکستان میں رہ کے یہ باتیں کرتے راجہ ریاض جس طرح کی تم نے اگریسیو باتیں کی ہیں اگریسیو بولنا کچھ ہو رہا ہے اور عوام کا سامنا کرنا کچھ ہو رہا ہے راجہ ریاض اگر تم اتنے ہی حلالی ہوتے جب تم نے ایک وائس نوٹ شیئر کیا تو نے کہا کہ تیری بیٹی کے اوپر اٹیک ہوا تو اگر حلالی ہوتا تو مقدمہ ان کے خلاف درج کرواتا کیونکہ جو نوصر باز ہوتے ہیں جو لٹیرے ہوتے ہیں جو بیروپی ہوتے ہیں جو فرادی ہوتے ہیں ان کے پاؤں نہیں ہوتے ان کا صرف ایم یہ ہوتا ہے کہ آج کس کو کاٹنا ہے راجہ ریاض یہ بات تم ثابت کرو گے تم نے الزام لگایا کہ ہم نے کسی سے پیسے لیے ہیں اگر ثابت کر دو تو جرمانہ ڈبل ٹرپل چار گناہ ایک ہزار گناہ تائر نصیر تمہیں دے گا اور اگر تم ثابت نہ کر سکے تو میں یہ سمجھوں گا کہ راجہ ریاض ایک تخم کی اولاد نہیں ہے یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں کیونکہ تم جیسے لوگ تو رن طلاقیں تو کرتے رہتے ہیں ہر جرگے میں بیٹھ کے کیونکہ ناظرین جو راجہ ریاض جیسے نوصر باز لٹیرے بہروپیے فرادیے ہوتے ہیں یہ تو حلف اس طرح اٹھا لیتے ہیں تو راجہ نوصر باز تمہاری اطلاع کے لیے ارزے میرا یوٹیوب چینل اٹھا کے دیکھ لو پہلے دن سے میں نے بھی یہ کہا تھا کہ توصیف آمیر فرادی ہے کہاں پہ انٹرویو کیا ثابت کر دو کہ تائر نصیر نے اس کا انٹرویو کیا ہے میں تو اب بھی توصیف آمیر کے اوپر ببانگے دہل پروگرام کروں گا تائر نصیر راجہ ریاض راجہ نوصر باز کی طرح ہواوں میں تیر نہیں چلاتا راجہ ریاض تائر نصیر ہمیشہ ڈاکومنٹڈ پروو رکھتا ہے کیونکہ تمہارے جیسے جو نوصر باز ہیں لٹے رہے ہیں عوام کا پیسہ لوٹتے ہیں باہر باگ جاتے ہیں راجہ ریاض تم نے کہا جی میں آ رہا ہوں پاکستان فیلحال تو تم ترکی جا رہے ہو جو تمہارے دو اور یارے غائر ترکی میں بیٹھے ہیں ملک نوید کا ای سی ال میں ہونے کی وجہ سے نام نہیں نکل رہا کیونکہ کیشور تو تم لوگوں کی ہے پچیس پچیس فیصد تم لوگوں کے شیر ہیں پھر راجہ ریاض نے کچھ اور باتیں کی راجہ ریاض نے کہا کہ اس کو دنیا جانتی ہے جو نوصر باز ہوتے ہیں جو لٹے رہے ہوتے ہیں جو بے روپیہ ہوتے ہیں جو فراڈیہ ہوتے ہیں ان کو پوری دنیا جانتی ہے یہ تو آپ سب کو معلوم ہے آپ ہیلتھ این ویلتھ ایک وہ کمپنی راجہ نوصر باز نے بنائی تھی اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ لڑکیوں کا استعمال کرتا ہے اب اس کو مزید سٹیبلش کرنے کے لئے تائر نصیر دعوے سے کہتا ہے کہ راجہ نوصر باز لڑکیوں کو استعمال کرتا ہے جس طرح کہ وائس نوٹ بھی کچھ ہمیں موصول ہوئے جس میں وہ ایک اور لڑکی نے تمہارے اوپر کوئی ہرجانے کا کیس کیا یا کیا کیا ایکس وائی زی جو بھی کیا ہے اس سے ہمیں کوئی لینے دینا نہیں ہے لیکن تائر نصیر جو بات کرے گا ڈنکے کی چوٹ پر بات کرے گا تائر نصیر جو اپنے لفظ بولے گا ان پر قائم رہے گا تائر نصیر جو کچھ کہے گا حقیقت پر مبنی کہے گا تائر نصیر کسی کو تمہاری طرح راجہ نوصر باز ٹرک کی بٹی کے پیچے نہیں لگائے گا تم نے ایک خاتون رکھی ہائفہ خان اب ہائفہ خان کس لیے تائر نصیر بتاتا ہے کہ ہائفہ خان ہے کون ہائفہ خان نے اپنا نام کیوں چھپایا ہوا ہے راجہ نوصر باز کے کہنے پہ ہائفہ خان نے اپنا نام چھپایا ہوا ہے ہم صرف اس کی پاس بورڈ کی وہ تصویر چلا رہے ہیں ناظرین ہمارے پاس تمام ڈاکومنٹ تمام ایویڈنس موجود ہے لیکن خاتون ہے چلیں وہ اس کا اپنا ایک اس کی جو بھی زندگی ہے ہم اس کو نہیں کہتے کہ وہ کس طرح کا رہن سین ہے کیونکہ ہر عورت مجبور ہوتی ہے اب راجہ نوصر باز جیسے لوگ مجبوریوں کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح راجہ نوصر باز نے دوزار تیرہ میں ہیلتھ ان ویلتھ کمپنی بنائی خوبرو حسینوں کی تصویریں لگائی اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا اپنی طرف اور فراد کیا اور اب راجہ ریاض بڑی بڑے باشن دے رہے صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ دبائی میں بیٹھا ہوا ہے راجہ کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر کون کہتا ہے میں نہیں نکلتا تو راجہ نوصر باز صاحب آپ اگر اتنے ہی شریف ہوتے اگر آپ اتنے ہی محبے وطن پاکستانی ہوتے آپ اگر قانون پسند کرنے والے پاکستانی ہوتے تو آپ کبھی باہر باگ کرنا جاتے آپ عدالتوں کا سامنا کرتے جو آپ کے خلاف کیسز ہیں لاہور کی کورٹ میں چل رہے جن میں آپ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے ہم انشاءاللہ وہ اشتہار جو آپ کے خلاف جاری ہوئے وہ بھی عوام کو بتائیں گے کہ یہ وہ راجہ نوصر باز ہے جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے بڑے بڑے باشن تو دیتا ہے لیکن اس کی اپنی صلیت کیا ہے اب راجہ نوصر باز نے ایک جو خاتون رکھی ہوئی ہے ہائفہ خان ہائفہ خان کے مطلق یہ ملینئیم ہیلپنگ ہینڈ ہے ایک انجیو ہے ہائفہ خان ادھر بھی کام کرتی رہی ہائفہ خان نے اور بھی لوگوں کو بے وقوف بنایا اب جو دبئی میں رہ رہی ہے ہائفہ خان ہائفہ خان کا جو اصل نام ہے اروج سیج اس کا نام ہے اور یہ حیدر آباد کی رہائشی ہے ہائفہ خان کے مطلق کچھ اور ویڈیوز جو ہمیں موصول ہوئی ہیں وہ ویڈیوز ہم چلانا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارا یوٹیوب چینل جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ طائر نصیر جو بات کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہے اور سچی بات کرتا ہے میں راجہ نوصر باز کی طرح عوام کو ٹرک کی بٹی کے پیچھے نہیں لگاتا راجہ ریاض نے اور بہت سی باتیں کی لیکن آہستہ آہستہ مزید اصلیت آپ کو بتاتے جائیں گے راجہ ریاض نے جوید خان کے مطلق بھی بہت سی باتیں کی جوید خان نے بھی حقیقت پر مبنی بات کی تھی اب رکھیل والی بات مجھے نہیں معلوم کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے لیکن راجہ ریاض جس طرح اگریسیو ہو کے پروگرام کر رہا ہے راجہ ریاض صاحب اب بھی آپ نے اگریسیو پان تاہر نصیر کا نہیں دیکھا آپ تو صرف یوٹیوب کے اوپر بائٹ کے جھوٹ کا سہارا لے کر عوام کو باشن دیتے ہیں جوید خان کے پاس جو اطلاع آئی ہوگی لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا کیونکہ جرنلسٹ کمیونٹی ہمیشہ اس بات کے اوپر علائے کرتے کہ جب کچھ ہوتا ہے تو افوائیں گردش کرتی ہیں اگر کچھ نہ ہو تو افوائیں گردش نہیں کرتی لیکن راجہ ریاض کے مطلق اب حائفہ خان ہے اس کا اصل نام عروج سعید ہے یہ کراچی کی رہیشی ہے اس کی تصویر پھر اس کی ٹک ٹاک دیگر اور بھی چیزیں کچھ اور ایسی ویڈیوز ہمارے پاس آ چکی ہیں جو ہم چلانا نہیں چاہتے اور جس دن مجبور ہوئے تو ہم چلا بھی دیں گے راجہ ریاض اینڈ پہ معذرت کے ساتھ میں نے جو الفاظ استعمال کیے کیونکہ آپ نے الزام لگایا طاہر نصیر کی اوپر ثابت کرو نہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ تُو ایک باپ کی اولاد نہیں ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مضبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ